السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالواب اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہافٹائمز آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو چاند کے سٹرکچر، لیئر اور چاند کا تشکیل پایا اور چاند کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیرٹس بھی بتاؤں گا ویڈیو کے جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں انسانوں کے زمین پر موجود پہلے دن سے ہی چاند ایک بہت ہی مشہور اور درچسٹ خلائی شئے ہے کیونکہ اسے ننگی آنکھ سے ساف ساف اور عام دیکھا جا سکتا ہے اور یہ بیگر چاند کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات عام فلکیاتی دربینوں کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں اور یہ پہلا خلائی اوبجیکٹ ہے جس پر انسانوں نے سن 1969 میں پہلا قدم رکھا تھا ہمارے چاند کا نام لونہ ہے جو کہ زمین کے گرد گردش کرتا ہے یہ ہمارے سولر سسٹم کا پانچوہ بڑا چاند ہے اسے قدرتی سیٹلائٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ تقریبا 27 دنوں میں زمین کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے چاند زمین سے ہمیں اسمان کے ستاروں سے زیادہ روشنہ ظہر آتا ہے کیونکہ وہ زمین کے بہت قریب ہے تقریبا 3,84,000 کلومیٹر دور ہے رات کے مقابلے میں چاند سب سے زیادہ روشن سے ہے لیکن سورت کے مقابلے میں چاند دوسری سب سے زیادہ روشن شہر ہے چاند اربوں سال پہلے سے زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاند زمین کی تشکیل کے بعد تشکیل پایا یعنی کہ زمین کے وجود میں آنے کے 60 ملین سال بعد ایک تقریبا کے مبین تشکیل پایا چو کے ساڑھے چار ارب سار پہلے ہوا تھا اور یہ تقریبا ہماری زمین اور سیارے کے سائد جتنی شہر کے مبین ہوا تھا جس کا نام تھیا تھا تکراؤ کی صورت میں تھیا پوری طرح سے بخرات میں بدل گیا اور اس کا ملبہ خلا میں زمین کے چاروں طرف چلا گیا تکراؤ اتنا طاقتوار تھا کہ اس نے ہمارے سیارے کو پوری طرح پر گلا دیا تھیا کا ملبہ جو کے وقت کے ساتھ ساتھ زمین کے گرد مدار میں پھنس گیا اور چاند تشکیل پایا تھا اور یہ دعویٰ جو سیارے کے سائد کی شہر کے ساتھ زمین کے تکراؤ کے ذریعے چاند کی تشکیل کی وضاعت کرتا ہے اسے جائنٹ ایمپیکٹ ہائپوتیسس کہا جاتا ہے چاند کی شکر گول ہے لیکن زمین کی کشش شکل کی تعمل کے سبب قدر لمبہ بھی ہے جسے انٹریکشن آف ارد گریوٹی بھی کہا جاتا ہے چاند کو تین الگ الگ تہوں میں تقسیم کیا گیا ہے دا کرسپ مینٹل اینڈ کور چاند کی ہر پرد مختلف طبی خصوصیات اور کیمیائی مرکب کے حامل ہوتی ہے جسے فیزیکل پروپٹیز اینڈ کیمیکل کمپوزیشن بھی کہا جاتا ہے نمبر ون کرسٹ کرسٹ چاند کی سب سے بیرونی پرد ہے اور اس کی مٹائی پچاس کلومیٹر ہے چاند کی سطح خدری سے بڑی ہوئی ہوتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس چھوٹے اور بڑے ایسٹرائیڈ کا نشانہ بنایا گیا تھا نمبر دو مینٹل مینٹل کی پرد تقریباً تیرہ سو پچاس کلومیٹر موٹی ہے مینٹل کا وہ حصہ جو کور کے قریب ہے وہ پگلا ہوا ہے اس کے علاوہ زمین کی مینٹل کے مقابلے میں چاند کی مینٹل میں آئرن کی ہائی پرسنٹیز شامل ہوتی ہے نمبر تری کور چاند کی جیولوجیکل کھوچ سے پڑا چلتا ہے کہ چاند کی کور تقریباً دو سو چالیس کلومیٹر موٹی ہے مزید یہ کہ برونی کور پگلے ہوئی آئرن سے بنا ہوا ہے اور اندرونی کور تھوس گنے اور لوہے سے مالا مال ہے چاند کی سطح زیادہ پتریلی ہوتی ہے جو لاوہ کی باقیات اور دول سے ڈکی ہوتی ہے چاند کی سطح میں زیادہ تار سیلیکون ڈائیکسائیڈ آئرن کیلشم اور ڈیگر اناثر کے اثار شامل ہوتے ہیں مینٹل مادنیات پر مشتمل ہے جو لوہے سے مالا مال ہے مزید یہ کہ جیولوجیکل ڈیٹر سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بنیادی جوس کے طور پر بنیاد میں سولیڈ آئرن اور لیکوڈ آئرن دونوں موجود ہیں لونل اکلپس لونل اکلپس چاند گرین کو بھی کہا جاتا ہے چاند گرین ایک قدرتی رجحان ہے جس میں ہماری زمین چاند اور سورج کے درمیان آتی ہے اس کے نتیجے میں چاند کی طرف سورج کی روشنی زمین بلوگ کر لیتی ہے اور زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے اور زمین کے لوگوں پر یہ اثر ہوتا ہے کہ چاند سیاہ ہو رہا ہے مون ایکسپرولیشن چاند کی پہلی سینسی خوچ اس وقت شروع ہوئی جب گلیلیو گلیلی نے ریفلیکشن ٹیلیسکوپ بنا کر چاند کا مشاہدہ کرنا شروع کیا گلیلیو نے چاند کی بہت زیادہ ستی خاصصیات کا مشاہدہ کیا اور جس میں پہاڑ گڑے اور سادہ بنیاد چھامے تھے چاند کی بارکٹوں کی وجود میں آنے تک چاند کا مطالعہ صرف زمینی بنیاد پر دربینوں سے ہوا چاند کی سطح پر لگنے والا پہلا راکٹ 1959 میں USSR نے بنایا تھا جس نے چاند کی بیک سائٹ کی پہلی تصویر کمیابی کے ساتھ لی تھی اس کے بعد خلائطے کی قاتل کے لیے سپیس پروب کو چاند پر بیجھا گیا بڑی چلانگ چاند کی سطح پر انسانوں کی لینڈنگ تھی یہ 1969 میں ہوا جب اپولو 11 کمیابی کے ساتھ نیل آرمسٹرونگ اور اس کے عملے کو چاند کی سطح پر اتارا اپولو 11 ایک بہت ہی کمیاب پرواز تھی اور عملہ چاند کی دول اور چٹان کی نمونے واپس لیا تھا چاند کے مطلق مختلف فیکٹس چاند پر انسانی لینڈنگ کے صرف 6 مشن تھے جو 1969 میں شروع ہوئے اور سن 1972 میں حتم ہوئے چاند کا مدار زمین کے ایرد گرد ہے یعنی مون آربیٹ زمین کے ایرد گرد ہے اور اس کی سپین اس طرح ترتیب دی گئی ہے کہ چاند کا ایک ہی روخ میشہ زمین کا سامنا کرتی ہے پچھلا حصہ جس سے چاند کی بیک سائٹ بھی کہا جاتا ہے اس کا مشاہدہ اس وقت ہوا جب 1959 میں چاند کی بیک سائٹ کی پہلی تصویر حاصل کال لی گئی نمبر تین تشکیل کے وقت یعنی ایڈ دا ٹائم آف فارمیشن چاند زمین سے صرف 2500 کلومیٹر دور تھا لیکن آج 384000 کلومیٹر دور ہے سنسدانوں کے مطابق چاند ہر سار زمین سے 3.4 سنٹی میٹر دور جا رہا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نیسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ